لوج مناسہ جس تھالی میں کھاتے ہیں نا وہ اس میں چھید نہیں کرنا چاہیے بڑا بری بات ہوتی ہے کہ کرے تو کرے کیا وہ ایک باہر ایک اور بگوڑا بیٹھا ہوا ہے نام ہے مہد پیرزادہ سجد بنا ہے وہ جو جب وہ فوتری ہوئی نا باپ کی تو اس کا وہ جائداد پر قبضہ کرنے کے لئے اس بچارے کے مرے ہوئے کے انگوٹھے لگا دی اس کی ویڈیو پڑی ہوئی جو باپ کی جائداد ہڈاپ کر گیا وہ کسی کا کیا سکاؤ کچھ بھی کھا جائے گا اس ملک نے اس کو نام دیا اس کو پہچان دی ٹی وی چیلز پہ آیا لوگوں نے اس کو پرموڑ بھی کیا لیکن اب جب باہر جا کے الٹی شتی پاتے ہیں اپنے ملک کے خلاف ہیں ابھی پچھلے دنوں ابھی ہم اس وجہ سے یہاں پر کھڑے ہیں تاکہ لوگوں کو حقیقت بتائیں یہ آپ دیکھ لیں نا لوگوں کا جب میں گفیر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نارے باہر رہے ہیں جو کہیں پھردہ ہوتا تھے کتھ ہوتے ہیں نظر آ رہی ہیں اور دوسمر کو خوش کر رہا ہے کہ جناب یہ واقع باٹر پر جو روائٹی پرےڈ ہوتے تھے انڈین بڑے خوش ہوتے ہیں اور پاکستان کے یہ سٹینڈ کھالی ہے وہ کھالی سٹینڈ کی پرانی کوئی پرانی ویڈیو بارے سے دوہر سے بات کیا وہ جوڑی آج کل وہ جوڑا جوڑی چل جاتی ہے ہاں وہ جو ایک ادھر سے تصویر جوڑی تو وہ پتہ نہیں کس کی ہے لیکن یہ دیکھیں یہ نارے بازی دیکھیں لوگوں کا جمع گفیر دیکھیں یہ دیکھیں بابا جی اور یہ دیکھیں کس طرح یہ رینجر کا یہ سبائی آ رہا ہے یہ بابا جی نے پرچم اٹھایا ہوا ہے کیا میں کہتا ہوں کہ نظاری لوگوں کا دوسر جذبہ دیکھیں خود لوگ آئے ہیں ہم بھی آئے ہیں تو ہم جو ہیں نا وہ ناظرین اس وقت میں اور جو جنگو جی ہیں وہ واقع باٹر پر موجود ہیں لڑکا جو واقستان اور انڈیا کا پارٹر ہے نا صرف اس کو اکل اور اس کو کیا کہتا ہے اس بندے کو جو ہے وہ کیا کرنے کے لئے مات دینے کے لئے جو بندہ مات کبات ہو جائے نا مات کبات ہو جاتا صدائی ہو گئے اس بندے کو کیا نام ہے تمہارا کوئی تو پیرتا تھا شرم کڑو ہے یا آ کرو یہ دیکھو ادھر لوگوں کا کامز کامز جو ہے وہ دس ہزار بندہ ہے جس نے جناس یہاں پہ آج کے دن صرف شرکت کے ہیں ہم بھی اس دس ہزار میں شامل ہیں ورنہ تو نو ہزار نو ستھار میں ہوتے ہیں تو ہم بھی آئے ہیں نا جب پاکستان اس ملک نے ہمیں جب مجب سارا کچھ دیا ہے بھرکو تو کیا کہتے ہیں اے ہزار ملک اس موقع ترہی تو یہاں ہوں گے کامز کامزی دس ہوں گے چودہ گست آرہ ہے ساری کو بچے ہونی کہہ رہے جانیاں لیکن چندر لانے ملک دا یہ ہی تو مبتہی نشانی ہے بھا بچ کامزی صحیح کریں دے لوگ کردے اور آپ کا کٹ کاٹ چھوٹا کریں برکو اس ترے توسی مبتہ دے اور ادھر جانا دے جڑی ہیں دیکھو نا سرسدادہ ساری جانا دے رہے ہیں اپنا خون بارے گرمی بارے پاڑی موم دنالکھ رہے ہیں اس طرح ہے اور تو اسی انہوں نے انہوں نے بارے جلی پرکڑا اور یہ انہوں نے ٹارکٹ کیا ہوا ہے کہ فوج کو جو ہے وہ ملائن کرنا ہے اور میں آپ کو ایک اور پندے کی بات بتا ہوں یہ جو ملک دشمن ایجنسیاں اور ادارے ہیں نا ان سے یہ پیسے پکڑتے ہیں ہاں اٹیٹو پکڑ دے رہے ہیں یہ بڑی فوج کو بدنام کرنا کے لیے حالانکہ جب بھی یہاں پہ تو پکڑا اجازت لینی پڑتی ہے یعنی کہ جگہ بنانے کے لیے پہلے سے بھکن کرانی پڑتی ہے کہ بھئی یہاں پہ لوگ تو اتنی بڑی تعداد آئے گی ان سے ریکویسٹ کرنے پڑتی ہے لیکن وہ روکتے نہیں ہیں جو بھی وہاں پہ جاتا ہے ان کو وہ کہتے ہیں جی جی لیکن وہ کہتے ہیں جی آئے جی چونکہ آپ باتن کی محبت پر بڑے بڑے دوسر لوگ آتے ہیں اور کوئی ایسے پرشاڑی پرنٹ یا ایسے لوگ دیں کہ بھائی وہ مہینے دو تین دفع جانے ہیں جی بیلکل اور جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ تو جب بھی وہ ہوتی تقریب اس میں پہنچ جاتے ہیں یہ جذبہ حقبل وطنی ہے تو یہ جو سابر شاپر اور یہ جو بار ایک اور وہ بگوڑا میں جو رادل راجہ اور یہ مہد پیرزادہ جس میں بیلکل بے برکیاں اڑا رہے ہیں جو گلی نمبر چار جائے ہو رہے ہیں گلی نمبر اٹھی جائے ہو رہے ہیں لیکن اس کا جناب کوئی حیدہ نہیں ہو یہ حقیقت وہ ہے جو میں اور آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں بچے ہیں یہ خواتین ہیں یہ جوان ہیں یہ بوڑے ہیں سارے ہی ہیں نجی سارے سامجھو یہ سارے سامجھو اور ان کے جو بلندوں باغ جو نعرے ہیں وہ آپ سنیں پاکستان زندہ باغ پاکستان زندہ باغ اس کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں ہے اور پھر سب کی بڑی بات یہ ہے ہاتھوں میں آپ دیکھیں پاکستان کا پرچم سبزہ لالی پرچم اینڈیاں سڑا ملوک دیس کا دی محبت ہے ٹھیک ہے جس طرح وہ انڈیاں اپنے سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ نے ترلہہ رہے ہیں وہ آپ نے ترلہہ رہے ہیں اور یہ ہے اصل چیز جس کو یہ جب بار پیٹھے ہیں وہ یہ جب مہد پیٹھ جاتا ہے انڈ کمپنی ہے بدنامی اور آددرہ ان کا دماغ ہی بند ہوگا پیسے کے واجے نامن کے مات ماری گئے ہیں پاکستان کو پھر آہا اور بابا جی جو سوڑا بیٹھے ہیں جو سوڑا جو اکھلا بندہ بھی جوڑا اس مولک دا ہے انہوں پتہ ہے انہوں پتہ ہے کہ انہوں نے پچھے کاری بیلکن انہوں نے پتہ ہے انہوں نے پچھے کاری انہوں نے پچھے کاری ایکال صحیح ہے چونکہ پیسے رہے ہیں انہوں نے لوگوں کو مشکتا ہے نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنے لیٹنگ پر آرہے ہیں جانی وارداد پاک آپ نے کوئی چیلنگ گیم کر رہے ہیں یہ سب لوگوں کو پتہ ہے لیکن یہ لوگ آئے ہیں اپنے وطن آستے ہیں انہوں نے لوگوں کو کوئی لالج نہیں ہے کوئی خریب نہیں ہے کوئی اطماع نہیں ہے کوئی حرس نہیں ہے جائرے لوگ آئے ہیں یہ خالص وطن آستا آئے ہیں اور اس کی طرح سے میں بھی اس طرح آستا ہوں جہاں پہ پاکستان پاکستان کی فوج اور پاکستانیت کی بات ہوگی وہاں پہ ہر بے وطن پہنچے گا یہ دیکھ لیں کیا بات کرتے ہیں بابا جی آپ کو پتہ اس وجہ سے اردو میں آج بات کر رہا ہے تاکہ جو ہمارے سارے ناظرین ہیں ان کو سمجھ آجیں اب یہ دیکھیں ابھی یہ سلاب ہے بارشے ہیں آپ کی جو فوج جگہ جگہ پہ جا کے لوگوں کے خدمت نہیں کر رہے ہیں ٹینکیش کر رہی ہے پوریش کر رہی ہے دشتگردی کے خلاف جانگوں میں سب سے زیادہ قربانیاں فوج دے رہی ہیں ہمارے جو آئی ایس آئی کے لوگ شہید ہو رہے ہیں آئی بی کے ہو رہے ہیں ایف سی کر شہید ہو رہے ہیں پولیس کر شہید ہو رہے ہیں اور سارے فورسوں کے لوگ شہید ہو رہے ہیں یہ ہمارے ہی روز ہیں اور ان میں سے بیٹھے ہوئے بہت سے ایسے بھی لوگوں جو کہ شہدہ کے مرسا ہے اس وجہ سے آتے ہیں کہ جناب اس وجہ سے نہیں آتے ہیں کہ ان کے لیے جو جلا دیا وہ دیکھے کون کو مان رہا ہو ان کے دل بھی دکھی ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کو پیار ہے یہ لوگوں نے ساڑے اپنے عزیز نے بابا جی ساڑے اپنے عزیز نے پاکستان اور رات جو دن کو کارگاگیاں پاڑیاں وہ تھے جناب اسکردو دے وہ تھے جناب اسکردو دے وہ تھے جناب اسکردو دے وہ تھے بہر آتے ہی کار ساڑا دے جم جاندے ہیں وہ تھے گریشیر تھے وہ آرڈوٹی دے رہے ہیں باتردی محمد ہے جو آپ نے سردہ دے اپنا پرچم اٹھا گئے ہیں یہ ہی پرچموں نے چکی ہے یہ لوگوں نے چکی ہے پرچم سبزہ لالی پرچم کی جو سربلندی ہے یہ جب اوپر جاتا ہے ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ جب وہ اس کو سلوٹ کرتا ہے بارہ سپائی تو ہم بھی کس نے فکر کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو سلوٹ کرتے ہیں سلوٹ پرچم نہیں ہو رہا ہوتا اچھ تئی پرچم نہیں پتا کہ سامنے یہ سلوٹ سیدھ پرچم نہیں اللہ مفرد کرے ہیں وہ تصویر چاپ گیا وہ تصویر چاپ گیا بابا جی توڑے دور دیگلہ نہیں یہ نویں دور دنیا انہوں نے فوٹو شوپ کر کے وہ چندیاں فوٹو مارے لیکن انہوں نے ایتا تھوڑا تریڈا کرتا وہ اس طرح لگتا کہ پچھے دوسری پارٹی روک کرتا ہے یہ ساری گیم ہوگا یہ پرپکٹہ کی پرپکٹہ جو حقیقت ہی وہ آپ کو بتا دی ہیں لوگ آپ کے سامنے آگے بابا جی اور جنگو جی سپیشل ہی وہ یہاں پر آئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ہم دکھا سکیں کہ اصل ماحول کیا ہے اور یہاں پر جو نعرے بازی ہے ہم اپنے وہ پروڈوسر ایڈیٹر سے کرتے ہیں اس کو دکھائیں یہ آخر پر بھی دکھائیں ایک نہیں تین چار جو اس طرح کی ویڈیوز آپ کے پاس ساری لگائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلیں ہو کیا کہا ہے تو ہم بھی ایک نعرہ مارتے ہیں پاک فال زندہ باد اور پاکستان زندہ باد موسیقی